یہ لوگتاں نائم میں آپ تبھی لوگوں کا چک رہیں گے ہم کہیں گے ہاں کہیں گے ہم تمہارے سارے ظلموں کا ہمیں حساب چاہیے کہ انقلاب 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 چاہیے وہ چاہتے ہیں کہ لوگے سو ترانگے بارہ تیرہ دی چونہ کا پردان منطری کبھی نہیں دیکھتا تھا آپ کو یاد ہوگا عرام لیلہ میدان کا وہ بھاشن نظر پردان منطری جی نے باکلا کے کہا کہ انہارسی پہ تو ایک کپی بات ہی نہیں انہارسی پہ کبھی کوئی بات ہی نہیں امدشاہ کچھ کہتے ہیں پردان منطری کچھ کہتے ہیں یہ جو سی اے اے نام کا ایک قانون لایا گیا ہے جس میں برما افغانستان برما چھوڑ دیا لیکن برما بلکل پر اس پہ ہے افغانستان بنگلہ دیش اور پاکستان کے اتفیرک ہندو سکھ عیسائی بہت جہن سارے لوگوں کو ہندوستان میں ناغرکتہ دی جائے دی صرف مسلمانوں کو چھوڑ کر دی پہلی بار کسی گری منطری کی زبان سے ہندوستان جیسے دھرم نرکش دیش نے مذہبی بنیاد پر کوئی قانون کی بات سنی میں آپ کی جانکاری کے لئے بتاؤں کہ یہ قانون پہلے سے ہی ہے ناغرکتہ دینے کا پچھلے چھ سال میں تقریباً چار ہزار لوگوں کو ناغرکتہ دی ہے ہندوستان میں جو افغانستان بنگلہ دیش اور پاکستان کے ہیں اور گری منطری جی کہتے ہیں کہ مسلمانوں کو چھوڑ کر تو میں مسلمانوں کی بات آئی ہے جو میں امید شاہ صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہمنام سامی آپ کا کون سا رشتے دار لگتا ہے جس کو آپ نے پچھلے دنوں ہندوستان کی ناغرکتہ دیئے مجھے بتائیں جی منطری صاحب کہ سلمہ آگا کو آپ نے ہندوستان کی ناغرکتہ کیسے بھی وہ بھی مسلمان ہے جو پچھلے چھ سام کی اندر ہی دی گئی ہے دو نام ہیں جو پاکستان کے ہیں ہندوستان میں رہے کے اپنا کاروبار کرتے ہیں سلمہ آگا جو مشہور غائقہ ہیں ان کو ہندوستان نے اسی چھ سال کے اندر ناغرکتہ دی ہے تو پھر آپ کو کہنے کی ضرورت کیا پڑ جاتی ہے مسلمانوں کو سٹور کر کے دراصل کشل میں والوں یہ سرکار سوچ رہی تھی کہ تین طلاق کا قانون لائیں گے اور آپ سڑکوں پہ اتڑ کے اس پاپ بچائیں گے یہ سرکار سوچ رہی تھی کہ سپریم کور سے فیصلہ آئے گا اور آپ سرکوں کو ہوتا پہ تانڈو کر دوں گے لیکن سلام آپ کی سمجھداری کو سلام آپ کی سوچ بوچ کو کہ آپ نے کون کے دھونٹ پیئے آپ نے ضبط کیا حوصلے بڑھتے گئے حکومت کو پھر لگا کہ نہیں اس بار کو ایسا کر دو کی وجود ہی ختم ہو جائے ہم سے سوال پوچھنا چاہتے ہیں امیت شاہ صحاہ کیا ہندوستان کہ ہیں یا نہیں اس کے لیے کاغذ کا چکڑا دو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا کوئی کاغذ کا چکڑا یہ تے کرے گا کہ امران ہندوستان کے رہنے والا ہے یا نہیں نہیں تے کر سکتا جس اوٹر آئیڈی کو لے کر کے آپ لائنوں میں کھڑے ہو کر کے اس حکومت کے لیے ایک دارے گئے تھے اس حکومت کو جس اوٹر آئیڈی کی بنیاد پر آپ نے چنا تھا وہ اوٹر آئیڈی بھی ناغرکتہ کے لیے مانی نہیں جائے گی یہ گریمنتری کہتے ہیں جس اوٹر آئیڈی سے چلی گئی حکومت ہمیں ناغرک ساتھ اتنے ہی کر پائے گی ایسی حکومت ہی مجھے لگتا ہے اسے حکومت ہی نہیں ماننا چاہیے اگر یہ حکومت ہمیں ناغرک نہیں مانا گی تو ہم اسے حکومت نہیں مانا گے ہمیں مطلب کرتے ہیں بھولیاں برسا آگیا لادیاں برسا آگیا آپ کہتے ہو کہ سبت سکھانے کا وقت آگیا ہے کس مغالطے میں پڑھے ہوئے ہیں آپ جانب نواز پرمار پتر جانب پرمار پتر مامنا چاہتے ہو تو آپ کے گھر دو کلو ملکر کے دوری پر جو جامعہ مسجد کی سیڑیاں ہے وہ ہمارا جانب پرمار پتر ہے جاؤ دیکھو یہ سوچ رہے تھے کہ یہ کانون لائیں گے مقصد مسلمانوں کو برداد کرنا تھا لیکن یہ سوچ رہے تھے کہ اس کی بنیاد پر یہ روٹیا بھی سیکھیں گے سیاست کی لیکن داؤں اٹھا پڑ گیا پورا پور موطر اسم گوہاتی میڈھالے جل رہا ہے سلک رہا ہے کئی موتیں ہو چکی ہیں اتداج کے طور پر وہاں پر اکھیل کو گئی جیسے ایک ساماجک تارک کرتا کو یو اے پیے لگا کر کے حکومت نے جیل میں ٹھوز دیا ہے وہاں لوگ سڑکوں پر ہیں وہ نہ ہندو ہے نہ مسلمان ہیں وہاں ہندوستانی ہیں جو سڑکوں پر ہیں اسی طرح سے آج کے یہاں پڑی تعداب میں آپ دیکھ رہے ہیں دیش کا پروہ ہے آپ کو کہ کبھی اپنے ہاتھوں پہ کوئی پتھر مت اٹھائیے گا یہ یہی چاہتے ہیں یہ یہی چاہتے ہیں کہ آپ پتھر پھارے اور پھر کہ آپ کے کھلے سیلوں پہ گھوڑیاں مارے جیسا اُتھر پردیش میں کر رہے ہیں میرٹ کا ایک ایس پی مسلمانوں کی گلیوں میں گھوس کے کہتا ہے کہ میں نے یہ گلی پہچان نہیں ہے بس گلی کو ٹھیک کر دوں گا یہ زہر بھرا ہے اس حکومت کے پچھلے چھے سال میں مجھے شرم آ رہی ہے کہ آپ نے اس ہندوستان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا جس کا خواہ مولانا آزاد نے اشتاک اللہ خان نے چنشکر آزاد نے بھگت سنگھ میں رات بسات جس میں نے دیکھا تھا مجھے شرم آ رہی ہے میں آج سے گزارش کر رہا ہوں کہ نہ تو اپنے ہاتھوں میں پتھر اٹھائیے گا اور نہ دریئے گا دریئے گا مجھ آپ وہ ہیں جنہوں نے پہاڑوں کے سینے چاک کیے ہیں آپ وہ ہیں جنہوں نے دریاؤں میں رستے بنائے ہیں آپ وہ ہیں جن کے اجداد کے گھوڑ کی ٹاپ ہونے